اپنے ایک دیوسیے دورے پر رکشہ منتری راجنات سنگھ شکروار کو گالیر پہنچے گالیر پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے دی آر ڈی ای کے ویگیانکوں کے ساتھ بیٹھک کی اس بیٹھک میں انہوں نے دی آر ڈی ای میں ہو رہے شود کاریوں کے بارے میں وستار سے جانا اپنے بھاشن میں رکشہ منتری نے کہا کہ جس طرح سے ہماری لیبوں میں کام ہو رہا ہے اس کا انداز اگر دیش ویرودی طاقتوں اور پاکستان کو لگ جائے تو ان کے خوش اڑ جائیں گے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ جس طریقے سے ٹیررزم بڑھ رہا ہے ایسے میں بائیو کیمیکل اٹیک کی گھٹناوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آوشک ہے کہ جہاں ہماری سینہ تینات رہتی ہے اور انیمہتپون اس تھانوں پر تینات لوگ وہ اس طرح کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے پاس پریابت انتظام رکھیں اس کے ساتھ ہی اس طرح کے حملوں سے نپٹنے کے لیے وہ ان کو پرشکشن بھی ملے راجنات نے کہا کہ دی آر ڈی ای میں کیے گئے ویبن آوشکاروں کو دیکھ کر وہ اس بات کو لے کر پونتہ آشوست ہیں کہ بھارت کسی بھی طرح کے بائیو کیمیکل اٹیک سے لڑنے کے لیے تیار ہے جو وار کے کسی بھی سٹیج پر دیش کے فانکشنز وہ انفرائسپکچر کو کبھی بھی کسی روپ میں بھی ڈسرپ کر سکتی ہے کیمیکل بائیو لائزکل ویپنز کا استعمال لائیف ہیلتھ پراپورٹی تکہ کامرز کو بھاری نقصان پہنچاتا ہے جسے ریکوبر کرنے میں ایک بہت لمبا سوے لگ سکتا ہے اور اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دیا سکتی کہ اس کے کارن جو چھٹی ہوگی وہ پوری طرح ریکوبر بھی ہو جائے گی اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دیا سکتی ہے سب سے تیز اور ستیق خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں